بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اور پیارے سے ساتھی کا سوال اور اس کے جواب میں بنی جانے والی ہماری یہ ویڈیو جو کہ آپ کے سامنے پلے ہے اور آپ سے واج کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سیف بھئی میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور میرے سوال کے اوپر آپ نے جواباً ویڈیو بھی بنائی تھی کہ تھامنل کے لیے کون کون سے سوفٹ ویئر یوز ہوتے ہیں لیکن ہم پروفیشنل تھامنل بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے جو سوفٹ ویئر بتائے ہیں وہ صرف اور صرف کیمپیوٹر پر ورکیں کرتے ہیں کیمپیوٹر پر ہی تھامنل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم تھامنل نہیں بنا سکتے میں کیمپیوٹر نہیں بلکہ موبائل یوز کرتا ہوں اور پکسل لائب پکس آرٹ سے تھامنل بناتا ہوں لیکن اچھا اور پروفیشنل قسم کا تھامنل نہیں بن پا رہا ہے پلیز کوئی ایسی اپلیکیشن کوئی ایسا سوفٹ ویئر بتائیں جس سے پروفیشنل اور خوبصورت قسم کا تھامنل جو ہے بنایا جا سکے تو جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹاپک کو لے کر چلنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا سوفٹ ویئر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ قسم کا سوفٹ ویئر ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ بہت ہی احسن انداز سے اور پروفیشنل انداز سے اپنا تھامنل کریئٹ کر سکتے ہیں تھامنل بنا سکتے ہیں تو آئیے ہلے کے جلتا ہوں میں آپ کو موبائل کی سکرین پر وہی پہ آپ دوستوں کو اس اپلیکیشن کا اور سوفٹ ویئر کا نام بھی بتا دیتا ہوں اور فی الحال آپ دوستوں کو اس کا اجمالی خاکہ بتانے والا ہوں اور اس کے بعد کیونکہ تفصیلاً ویڈیو بناتا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی تو اجمالی خاکہ پہلے سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سومہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو تھامنل بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا تو آئیے موب کرتے ہیں موبائل کی سکرین پر کچھ نیو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی ہاں دوستو ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے اگر آپ گوگل پلے سٹور پہ لکھیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تو سمپل میں اسے ڈانلوڈ کر چکا ہوں انسٹال کر چکا ہوں اور اس کے اوپر ورکنگ کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ کو دس اجمالی باتیں بتائیں گے تفصیل کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مکمل ٹیٹوریل آپ دوستوں کو بنا کر سمجھا دیں گے جس کے اندر انشاءاللہ سومہ انشاءاللہ یوٹیوب کے لیے تھامنل بھی ہم بنائیں گے اور لوگو ڈیزائن بھی ہم کریئٹ کریں گے جی ہاں دوستو سب سے پہلا آفشن ہے جی اوپن کیمرہ اوپن کیمرہ کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو کرنٹلی اسی وقت آپ تصویر لے کر اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ تھامنل کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کوئی پروفائل پکچر وغیرہ بنا رہے ہیں یا جس بھی کام کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا آفشن ہے جی سیٹنگ کا سیٹنگ کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی سیٹنگ آپ کو دکھائی دیتی ہے اگر آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کی ایڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مائی فانٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اردو مکمل فانٹ دکھنے کو ملتے ہیں جو فانٹ آپ کو پسند آئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اپنی پکچر کے لیے اپنے تھامنیل کے لیے اپنی جو بھی چیز ایڈٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اور اس کے ساتھ آل کا آفشن ہے آل کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اوورال لینگویج آپ دوستوں کو مل جائیں گی یہاں پہ انگلیش بھی ہے پھر انگلیش میں ہر قسم کے فانٹ موجود ہیں جی ہاں دوستو میں آجاتا ہوں بیک بیک آنے کے بعد جی آگے آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیو لوگو ڈیزائن نیو لوگو ڈیزائن کے اوپر کلک کر کے آپ نیو لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جب میں آپ دوستوں کو بنا کر بتاؤں گا تو اس وقت آپ دوستوں کو پتا چل جائے گا کہ نیو لوگو ڈیزائن کس طریقے سے کرتے ہیں فیلحال آپ دوستوں کو صرف اور صرف اجمالی خاکہ بتا رہا ہوں اور اس کے بعد جی آجاتا ہے نیو پیج نیو پیج کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ڈرکلی آپ اپنی گیلری کے اندر پہنچ جائیں گے وہاں سے آپ پکچر ایکسپٹ کریں گے اور اس کو آپ تھامنل وغیرہ جس چیز کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں فار اگزیمپل اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اوورال آفشن آپ دوستوں کے سامنے شو ہو چکے ہیں اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کس چیز کے لیے اپنی پکچر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل میں یوٹیوب تھامنل بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ نے یوٹیوب تھامنل کا آفشن دیکھ لیا ہوگا اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے اب یہ آپ کو وہی سیز بتائے گا اور دکھائے گا جو آپ دوستوں کی ویڈیو کے لیے تھامنل کے کام آتا ہے یہی سائز ہے جو کہ یوٹیوب ویڈیو کے تھامنل کے لیے کام آتا ہے یہاں دوستو آپ چلتے ہیں پیچھے اور پیچھے جانے کے بعد اگر آپ دوستوں میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو ٹیٹوریل جانتے نہیں بنانا جانتے نہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایموجیٹر نے یہ آفشن دیا ہے نیچے واش ٹیٹوریلز اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایٹومیٹیکلی آپ یوٹیوب کے اوپر اسی ٹیٹوریل پر پہنچ جائیں گے جس کے اندر ایموجیٹر کے بارے میں چلانے کا طریقہ اور سکھانے کا طریقہ بتایا جائے گا تو وہاں سے آپ ٹیٹوریل واش کریں گے دیکھیں گے سیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی پکچر کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آن لائن فوٹو اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ میرے پاس ابھی نیٹ کنیکشن موجود نہیں ہے تو اس لئے میں اوکے کر دیتا ہوں یہاں پہ اوپر دیکھیں آپ کو کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ فونٹ مل جاتے ہیں یہاں پہ option مل جاتے ہیں پیٹرن کے لئے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں موڈ کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو پکچر بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ایڈٹ کرنے کے بعد اپنے پرسنلی یوز کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ فلاور بھی موجود ہوتے ہیں درخت وال پیپر اور اسی کے ساتھ بہت ہی پیاری پیاری پکچرز موجود ہوتی ہیں جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں دوستو اب آ جاتے ہیں نیچے نیچے آنے کے بعد اب میں ہوم پیج پر موجود ہوں اور اس کے ساتھ ہی گیلری کا اوپشن ہے یہاں پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو ایٹومیٹ اگلی گیلری میں پہنچ جاؤں گا اور یہاں پہ ٹمپلیٹس اس کے اوپر اگر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے بنے بنائے کچھ ٹمپلیٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اگر ان ٹمپلیٹس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پکچر وغیرہ جو ہے یوز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے یہ ٹمپلیٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ جب میں تفصیلن ٹیٹوریل بناوں گا تو مکمل آپ دوستوں کو سمجھ دوں گا آگے آجائے تحجی پروجیکٹ پروجیکٹ کے اوپر آپ کلک کر کے کوئی بھی پروجیکٹ اگر آپ پہلے بنا رہے ہیں اس کا بیک اپ آپ کے پاس موجود ہے تو اسی کو دوبارہ سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں کسی پروجیکٹ کے اوپر فیلحال کام نہیں کر رہا انشاءاللہ تفصیلن ویڈیو کے اندر پروجیکٹ کے اوپر کام کر کے اس کو ہالڈ پر چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے اسی کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ دوستوں کو سمجھا دوں گا تو جیہاں دوستو آئیہوک کے یہ مکمل ہمارا ٹیٹوریل یہ مکمل ہمارا سیکھنا اور سکھانا آپ دوستوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر کسی قسم کی کوئی بھی بات آپ دوستوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تو تو طریقہ وہی پرانا ہے نیچے کومیٹس ایکشن میں جائیں اپنی کومیٹس کو سوال یا شکل دیں اور ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ سمجھ میں انشاءاللہ ہم آپ کے کومیٹس کو لے کر بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کا کومیٹس آپ کا سوال ویڈیو بنانے کے لائک ہونا چاہیئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو ایک نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خاص پیار رکھئے گا اللہ حافظ